موسیقی دعا ملک دی بارگاہج تسی تمام مومنین و مومنات دائس عظیم مقدس مقام تے بڑھایا منظور و مخبوب بانیانی پر خلوص محنت خرج خرجات لنگر نیاز باروی سرکار اپنی بارگاہج منظور و مخبوب فرمائے مالک کنات بھائی اسمت رزادی تھوڑی اپنی بارگاہج منظور و مخبوب فرمائے او جائیں او ویڑے او نگریاں او علاقی ہمیشہ مستے رہیں جتے پانچ بار ہم جمدہ دا ذکر دیں دعائیں التجائیں باروی سرکار اپنی بارگاہج منظور و مخبوب فرمائے دعاوں دے قبول کے تواسطے سارے مل کے سواد کوئی لمبی حاضری نہیں اسمت رزا سڑا بھائیے کافی لمبہ سفر کیتا ہے اس جگہتے میرا پہلا جان سے کوئی ذاکری دعویٰ ہے کوئی نہ اکدار علم محمدیت امیتالی بیلم حمردیہ سیت نال جتنے منٹ حاضری دے سانت توجہ سمات فرمائے سو ایک سارے مل کے سواد تاپنی مجلس دی ابتدا میں چار سطریں تو کرنا چاہنا ویکھنا چاہنا کڑا حاضر بیٹھا ہے کڑا غر حاضر بیٹھا ہے میں ہوں عبدِ خدا ناصرِ مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا احساس آئے تھوڑا تھوڑا بولنا ہے زبان چنگی تے سونیوں الگ دی جیڑی ذکرِ توحید چھ بولے یا ذکرِ حدی چھ بولے چلو میں تھوڑی ایک گال سمجھاتے کیتی ونیا دنیا تے دو امیروں گزرین ایک نو بزر کو بندیاں بنایا ایک نو اللہ بنایا توجہ ہے نا ایک نو بندیاں بنایا ایک نو اللہ بنایا میں ہر میمبر دیا درانا جیس نو بندیاں بنایا اوستے لانت کرن سواب جیس نو عزت تالے ہو اللہ بنایا ہے اس نو درود سلام پڑھنا سواب سارے ملکل سواب بڑھ دا جیس نو بندیاں بنایا جیڑی جاتے آیا او جا پلیت جامن والی پلیت عزت تالے یاد رکھائے جیس نو اللہ بنایا جیڑی جاتے آیا ہے اگر آدم تو لائے کے محمد تک اگر سوالکھ نبی اس پاسے مو کر کے سجدہ ادا نہ کرنے اللہ عبادت قبول ہی نہیں کریں گا تب بندین دے بنایا ہوئے امیر نے اللہ دے بنایا ہوئے امیر دے پاسے خات لکھیا ہے توجہ ہے تھوڑا تھوڑا بولو تو سہی نا اللہ دے بنایا ہوئے امیر دے پاسے بزرگو خات لکھیا ہے اوہ ساکھا یا علی میں سنے آئے کہ تُو سمیرنال جانگ دی تیاری پہ کریں دیو تو انو پتہ نہیں میرے اتنی فوج ہے میرے اتنا لشکرہ کٹھا گیت ہویا ہے اپنا قاسد روانہ کی تس مدینے توجہ ہے جدو اس دا قاسد پہنچے آئے تعمیر قینات مدینے دے باروں کسے سفر تے پہوین دیا سلام علیہ السلام کون قاسد قیندہ میں بزرگو انہی ہر ممبر دیا درانا رزیل شام دا توجہ ہے نا اچھا کیونے آئے ہیں اوہ سے کہ جی میں قاسدہ آتی ہے میں خاتل ہے کیا توجہ عزت اللہ یاد رکھائے علی بادشاہ نے خاتلیا علی دے چہرت جلال آیا ہے ہون میرے سامنے پڑھے لکھے بندے بیٹھیں جیڑ کوئی خات تو کتابت دا دور جان دے ہو ہون تا انٹرنیٹ نے ہارشہ سمیٹ انسان دے جیبے چراک چھوڑی جیڑ بزرگ چٹییں داڑھی آلے بیٹھیں جیڑ پڑھے لکھے آباب بیٹھیں بھائی خاتل لکھن واسطے ترائے چیز اندھی ہونی آئی ضرورت ہے توجہ ہے خاتل لکھن واسطے بزرگو ترائے چیز اندھی ہونی آئی ضرورت ہے کاغذ کلم سی آئی پھر سنو کاغذ کلم سی آئی امیر کائنات پیغن سفر تے نہ کاغذے نہ کلمے نہ سی آئیے نہ کاغذے نہ کلمے نہ سی آئیے پھر امیر کائنات نے رضیل شام نے خاتل جواب کی میں دیتا ہے جمالی کلالو یاد رکھے جس چیز تے شاہ میں چو خات لکھی کے آیا ہے امیر کائنات نے اس چیز نو پلٹ کے زمین تے رکھی آئے انگوشت شہادت نوالی کلم بنایا ہے لابدہ نوالی سی آئی بنایا ہے تے مولا پہلے کے دن کہ میں ہوں عبدِ خدا ناصرِ مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا احساسہ ہے آج سلامت و انسار چاہوہا اے دری میں ہوں عبدِ خدا ناصرِ مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا حساسہ ہے اگر مولا پہ لکھ دیں کہ پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھنا میرا ہر لفظ جررت کا آقاسہ ہے پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھرا میرا ہر لفظ جررت کا آقاسہ ہے اگر مولا پہ لکھ دیں کہ تیرے عجداد کے جس نے کٹے ہیں سر جد کی جمعہ اجداد تیرے اجداد کے جس نے کٹے ہیں سر وہی تلوار آپ بھی میرے پاس ہے بے خبر تجھے شاید پتائی نہ ہو میرے ایک شیر کا نام آباس ہے حیدری بے خبر تجھے شاید پتائی نہ ہو میرے ایک شیر کا نام آباس ہے اگے مولا پہ لکھ دیں کہ میری شمشیر پیاسی حقوں کے لیے میری تلوار میری ذرفکار میری شمشیر پیاسی حقوں کے لیے پیاس اس کی نشائد بچھانی پڑے اپنی اوقات میں رہ کے ایسا نہ ہو مجھ کو تلوار پھر سے اٹھانی پڑے اپنی اوقات میں رہ کے ایسا نہ ہو مجھ کو تلوار پھر سے اٹھانی پڑے ایک سارے مل کے صلوات پڑھو بس اتنے میرا فضائل آئی جو میں کر لیا ہے کافر مل کے مدائن ایسن کو شدہ کرویا ہے ایک سارے مل کے صلوات پڑھو اللہ علیہ وآلہ سارے مل کے صلوات پڑھو اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ اللہ علیہ بسم اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ماتمی اوچھی آئے ٹھا رات دیاں جاگیاں پینین دا بھیرا جڑی علیدیاں دھیان مکان دے میڑای بیٹھے ہو کے وطن تبے کے بے وطن رو آوائیں اج دھی بھیند سرد چادری تا حسین دا شکریہ دا کی تا کر خطبت بعد عبادتا جملہ پڑ دا رہنا بی بی آدیاں ناراض نتی میڑی زخم اما علیدیاں دھیان توڑے ترازیان توڑی سوچتی پہلے میں ممبر بھیرا ہوا دے حوال کر دے منے ناراض نتی میڑی زخم اما ازادہ نے اما آدھی کبر کو کہنا لاؤ گیا دی کھڑی اما آؤ تو ہی دربار گئی اما آؤ میں ہی دربار گئی اما آؤ تیرت میرے دربار جبنیاں دا فار کے اما آؤ جدہ توں دربار گئی صحابیان دا دربار آؤ واہ 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 ما بسم اللہ کرام اما آؤ تو صحابیان دے دربار گئی اما آؤ میں شرابیاں دے دربار واہ 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 رو رو کیا دیکھڑی امماؤں تیرت میرے دربار جبنجان دو بھارکے آماؤں جدہ تُو دربار گئی آوے تڑ نال دو گواہان امماؤں مڈ نال دو گواہان امماؤں تیرت میرے گواہان جبارکے امماؤں جڑ تیرے گواہان انا دیا ہاتھ آزادان یا سیدہ میں بسم اللہ کرام آدھئے جڑے میرے گواہان انا دیا ہاتھ بھتے ہو یا نا بزاد تالی امماؤں جی قبر کو گل نہ لگیا تیروں رو کیا دیکھڑی امماؤں ناراض نا تھی مہدی زخمی امماؤں تیتہ دیکھ بار چھوڑین دے پییا ہو یا میڈا پید بچڑا ہو یا کھلا اور رات روند آئے جائیں دی سنگات کریں دی واہ 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 ما بسم اللہ کرام ہو یا میڈا پید بچڑا ہو یا کھلا اور رات روند آئے جائیں دی سنگات کریں دی پییا واہ ہو یا میڈا پید بچڑا ہو یا کھلا اور رو رو کیا دیکھڑی امماؤں نا نای موسا ویرہ وطان تی دفانوں دے واہ 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 ما بسم اللہ کرام ہو نای موسا ویرہ وطان تی دفانوں دے تے ہو سا ملک تے ویندی پییا واہ کیڑا ملک جیندی ہار دی وار تے اے وہ خون تڑا او تھے کبار بڑنے دی جیندی ہار دی وار تے اے وہ خون تڑا او تھے کبار بڑنے دی اے وہ خون تڑا او تھے کبار بڑنے دی رو پہ ازا تالے ہو زندگی جنہیں پتا ہو سکتا ہے میری یا تو آٹی جی کی شدی زندگی جنہیں آخری مجلس ہوئے ازا تالے ہو اے تگال کی تی سمادی کبار تے ہون جی تمہیں ماتمی جوان ویٹھے ہو نا نے دی زری کو گال نلا کیا دی کھڑیا نا نا میں جان لیا تیڑی نگری ویچ تیزا اے ناب دے کبار دی جان اے بھی آئے معلوم جو کار بالا ہوئے جو مینو رکھنا کھڑ اے بھی آئے معلوم جو کار بالا ہوئے جو مینو رکھنا کھڑ بھی آئے بھی رو رو کیا دینا نا پر میں موتا آج کسے دے نہیں سامنے مطرم زینت ممبرین رجی